جو ویئرز ویلکم اون مائی چینل ویئرز آج جو ہے ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ آپ سیکھنے والے ہیں یوریا بریتھ ٹیسٹ کے بارے میں اچھا ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں کیونکہ یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں کافی بورنگ سے لگتے ہیں سب کو اور آپ جاننا بھی چاہتے ہو لیکن جو ہے نا کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو یوریا بریتھ ٹیسٹ جناب اب جو لوگ بھی پیپٹک السر کا شکار ہیں یا جو میدے کے السر کا شکار ہیں ضرور ایم شور کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے ضرور یہ یوریا بریتھ ٹیسٹ کروایا ہوگا اور وہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے اچھا جناب آپ کو میں نے پہلے بھی ایچ پائلوری جو بیکٹیریا ہے جو میدے کا بیکٹیریا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دی تھی لیکن اب اس پہ میں کچھ اور مزید آپ کو میں ویڈیو بتاؤں گی کچھ اس میں مزید باتیں ہم ہوں گی ایچ پائلوری کے بارے میں اچھا فیوز دیکھیں ایچ پائلوری جو ہے نا ایک یہ بیکٹیریا ہے جو آپ کے میدے میں رہتا ہے اور یہ ایک چھپا ہوا بیکٹیریا ہے یہ ذرا ایچ پائلوری بنانے کی کچھ میں نے کوشش کی تو اب یہ جو چھپا ہوا چور ہے ایکچلی جو آپ کے میدے کی لائننگ میں رہ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ آلسرز دے دیتا ہے تو اس کو پکڑنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہم نے اپنایا یوریا بریتھ ٹیسٹ کے ذریعے تو یوریا بریتھ ٹیسٹ کیوں آخر کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جو چور ہے ہمارا جو ایچ پائلوری بیکٹیریا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کیا ہتھیار ہے تو اب جو ایچ پائلوری ہے نا یہ اصل میں یہ کلیور سا بیکٹیریا یہ ایک ہتھیار پروڈیوس کرتا ہے یا جو کہ انزائم ہے جس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ یہاں پہ اپنا ماحول اپنے مطابق بنا کے رہ رہے ہیں وہ ہے یوریز انزائم جو کہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ یوریز انزائم کیا کرتا ہے کہ یہ جو بھی یوریا یا جو بھی پروٹینز آتی ہیں نا ان کو جو ہے نا فوراں سے ایمونیا میں اور سیو ٹو میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے مطلب ویسے جو آپ کھاتے ہو ٹھیک ہے تو اب اس سے جو ہے نا اس کو جو اس کو ایک ماحول ہے جو وہ اس کو اپنے لیے جو ہے نا وہ سازگار ماحول یہ اپنے لیے بنا لیتا ہے کیونکہ ویسے آپ کو پتا ہے کہ میدے میں تضابیت ہوتی ہے تو تضابیت میں یہ مر جاتا ہے لیکن یہ تضابیت کو کم کرنے کے لیے یہ اس کے پاس ہتھیار جو ہے وہ یوریز کا ہوتا ہے جو کہ جو ہے نا اس کا ماحول تھوڑا جو ہے نا وہ الکلائن بنا دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی تضابیت کو کم کرتا ہے اور اس ماحول میں یہ رہ پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے یہ سروائف کر رہا ہوتا ہے اچھا تو اب کسی ذہین انسان نے کیا کیا کہ اس چور کو پکڑنے کے لیے اسی کے ہتھیار سے جو ہے نا اس کا استعمال کیا کہ اس چور کو کیسے پکڑا جائے تو میدے میں پیٹھا ہے ہم ویسے نہیں ہم جان سکتے کہ یہ کہاں ہے کی درہ چھپا ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا بھی ہم جو ہے نا پیشنٹ کو اگر پلائیں یوریا کی ایک گولی دیں اور پانی کے ساتھ دیتے ہیں ठköberries ہتا ہے آپ کو پتہ یہ بریس تیسٹ کرتے ہیں آپ کو ایک گولی دیں یا کیپسل دیا جاتیا ہے اس کے اندر یوریا ہوتا ہے اور یوریا کی گولی کے ساتھ پانی دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ بریتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اصل میں یہ جو یوریا کی گولی دی جاتی ہے اس میں جو کاربن آپ کو پتہ اس میں ہوتی ہے تو وہ جو یوز کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کاربن تھرٹین نوملی جو آپ کے بریتھ میں جو کاربن نکل رہی ہے وہ کاربن ٹویلو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں یعنی ہم نے لیبل کر کے نا ایک خاص قسم کی کاربن ہم نے اس سے یوریا کی یہ ٹیبلٹ بنائی ہوتی ہے اچھا یہ جیسے ہی آپ کے میدے میں جاتا ہے یہ یوریا کی یہ والی ٹیبلٹ جس میں کاربن تھرٹین ہے تو یہ فورن سے یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے نا یہ اپنا یہ ہتھیار جو یوری ایز کا انزائم ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پتہ کہ یوریا کی توڑ پھوڑ کے لیے یہ استعمال کرتا ہے تو یہ یوری ایز کا انزائم فورن جو ہے نا یوریا پہ استعمال کرتا ہے اور فورن جو ہے نا وہ سے یوریا کو کنورٹ کر دیتا ہے تو امونیا جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے یورین میں چلا جائے گا لیکن کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہوتی ہے اس کے جو پاتھوے ہیں وہ آپ کے پیپنوں میں آ جاتی ہے اچھا جب کاربن ڈائیکسائیڈ پیپنوں میں آتی ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں پیپنوں میں کاربن ڈائیکسائیڈ جو آتی ہے یہ لیبل والی آتی ہے کیونکہ یوریا جو تھا ہمارا لیبل تھا اور یہ لیبل یہ ہے کہ اس کی کاربن جو ہوتی ہے 13 یہ خاص قسم کی کاربن ڈائکسائیڈ اب آپ جو ہے نا نکالتے ہو تو یہاں سے جو ہے نا پھر آپ کا بریتھ تیسٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کاربن ڈائکسائیڈ 13 ہی آ رہی ہے تو کاربن ڈائکسائیڈ 13 کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ کلیور بیکٹیریا اس نے جو ہے نا اصل میں یہ یوریا کو بریک کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ 13 میں کنورٹ کر دیا تھا اور یہی جو ہے پائر نکل رہی ہے جیسے فارزمپل دیکھیں آپ کی جیسے گھر میں کوئی چور کوئی مہمان آئے ان میں ایک چور تھا تو آپ کی امی کو پتا چلا کہ جو چور ہے اس کو پسند ہے ساغ یا پالک اسے بہت پسند ہے تو آپ کی امی نے جو ہے نا وہ اب ساغ بنایا سوچیں چور کو پکڑنے کے لیے اچھا اب کیا ہوا کہ اب جو چور تھا اب باقیوں نے وہ ساغ نہیں کھایا چور کو بہت زیادہ پسند تھا اس نے بہت زیادہ مقدار میں ساغ کو کھا لیا اچھا تو اب نیکسٹ زائر ہے اب چیک ہوں گی اب کون چور ہے اس کی جو سب کی جو ہے نا پاٹی ٹیسٹنگ ہوگی اور جو ہے نا اس میں پھر دیکھا گیا کہ جو چور تھا جس نے زیادہ بہت زیادہ ساغ یا سپنچ کھائیوی تھی تو اس کی جو ہے نا سٹول میں وہ نکل آئی جو ساغ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی حضم نہیں ہوتا زیادہ مقدار میں کھائیں تو اچھا تو وہ جناب پھر وہاں سے چور پکڑا جائے گا تو یہ ویسے ایک چھوٹی سی مسائل تھی جیسا آپ کا سمجھانے کیلئے کہ اصل میں ہو کہہ رہا ہے تو اگر جیسے اب یہ چور موجود نہ ہو آپ کی باڈی میں ٹھیک ہے اور اس کے یوریز انزائم جو ہے اس کا ہتھیار جو ہے یہ نہیں چل رہا تو پھر یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ جو نکلے گی نا باہر وہ لیبل والی نہیں نکلے گی وہ نارمل والی نکلے گی تو پھر آپ کو کہہ اچھا جی یہ یوریا بریس ٹیسٹ جو ہے یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ بریک ہوا ہے یوریا تو پھر یہ والی نکلے گی کاربن ڈائیکسائیڈ یہ سوڑی سمجھنے کی بات ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور اور ویورز ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ آپ نے لرن کیا یوریا بریس ٹیسٹ کے بارے میں ایک دلچسپ انداز سے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا اور سمجھ بھی آگئی اور ویورز چینل ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ آپ جوائن کریں اور وہ اور اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں ان کو انجوائے کریں